بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویلوگر کے ساتھ ہیں جن کی میں یہاں پر ویڈیو پر ریویو دے رہی ہوں یا چینل کا ریویو کر رہی ہوں یہ ہیں ستارہ یاسین کے بھائی فاروق یاسین اور ستارہ یاسین فیملی میں ستارہ یاسین کے بعد جس کے ویلوگز میں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں بابر اور دلبر وغیرہ کے تو ویلوگز کافی ٹائم سے چل رہے ہیں لیکن ان کا جو چینل ہے اس کو صرف ون منت ہوا ہے اور ماشاء اللہ سے ان کے سبسکرائبرز پچیس ہزار پلس ہیں یہاں پر بلکل یہ بات ورک کرتی ہے کہ جو ستارہ کے سبسکرائبرز ہیں انہوں نے ہی انہیں بھی سبسکرائب کیا ہوگا لیکن آپ ایک یہ چیز دیکھیں کہ ان کا انہیں سبسکرائب کرنا ویسٹ نہیں گیا بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یاسین فیملی میں اس وقت جو سب سے کارامت چینل ہے جو سب سے یوسفل چینل ہے وہ ہے جناب فاروق یاسین کا سن آف یاسین ویلوگز اس کے اندر وہ جس طریقے سے اور جس مہارت سے اور جس آسانی سے اپنی آرڈینس کو اپنے بہن بھائیوں کو یوٹیوبرز جو بھی ہیں ان کو یہاں پر کوکنگ سکھا رہے ہیں اور بہت ان کا ایک یونیک اور ڈیفرنٹ اسٹائل ہے اس لحاظ سے کہ ان کے کھانوں کی جو ایک بہت امپورٹنٹ یا یونیک کوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انگریڈینٹس بہت کم ہوتے ہیں اجزہ جو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز کوک کرنے کے لئے بہت تفصیل سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں بہت کوئی ان کی ریسپیز بننے والی ہوتی ہیں زیادہ جھنجٹ نہیں ہوتا اور دیکھنے والا بور نہیں ہوتا جتنی لمبی ریسپیز ہوگی جتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوں گی یہ ڈالیں وہ ڈالیں یہ بھی ڈال دیں یعنی دنیا بھر کے مسالے ڈال کر آپ جو چیز ہے کھانے کی اس کا کبار کر دیتے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے کہ بہت مختصر مسالوں سے بہت زبردست ریسپیز تیار ہوتی ہیں تو فاروق یاسین بہت اچھا اپنے چینل پر کام کر رہے ہیں بہت اچھی کوکنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ایک اچھا کانٹینٹ دیکھنے والوں کو مل رہا ہے تو میں یہاں پر ان لوگوں سے بھی سوال کرتی ہوں جو آئے دن ایک ٹانٹ اور ایک برے طریقے یا برے الفاظ میں انہیں یاد کیا کرتے تھے یا انہیں بیان کیا کرتے تھے تو کیوں لگ گئے زبانوں کو تالے اب بھی تھوڑی سی اگر تعریف کر دیں گے تھوڑی سی حوصلہ افضائی کر دیں گے کہ یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور واقعیتاً یہ ڈیزارونگ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ایک ٹیلنٹ سکھا رہا ہے تو اس میں آپ کا کیا جائے گا ضروری نہیں کہ ہر دم ہر انسان پر تنقید کی جائے کہیں پر کوئی چیز ایسی نظر آئے جہاں لگے کہ ہاں بھائی اس کی تعریف کرنا تو بنتی ہے اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے تو وہاں پر میرے خیال میں آپ کو بنداز ہو کر اس شخص کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی ککنگ ہے اور صرف ایک منت میں ماشاءاللہ آرڈینس ان کی ککنگ کو بہت لائک کر رہی ہے اور لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور واقعیتاً بہت اچھی ککنگ ہے ایک تو ویلیج جو ویلوگز ہوتے ہیں ان کی ککنگ چینلز بہت تیزی کے ساتھ ویسے بھی گروہ کرتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ویلیج لائف اسٹائل لیکن ان کے چینل اور ان کی ککنگ کے ماشاءاللہ خاص بات یہ ہے کہ ان کے ویلوگز بہت زیادہ لیندی نہیں ہیں پچیس پچیس تیس تیس منٹ کے بلکہ مختصر ہیں شورٹ ہیں اور ریسپیز اقدم ماشاءاللہ سے بیسٹ ہے تو گڑ لک اللہ سب کے لئے آسانیہ فرمائے خوش رہیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ